الحمدللہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ محترم ذمہ دارانے پروگرام علماء کرام طلباء عزیز اور جملہ حاضرین اہلِ علم کی مجلس ہے اور امامت و خطابت کا موضوع ہے در حقیقت یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر مسلسل باتیں ہونی چاہیے تدریب اور تربیت ہونی چاہیے ابھی نماز سے پہلے مولانا عبدالوحاب جامعی حفظ اللہ جنوبی ہند میں تاریخِ اہلِ حدیث کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے بڑی ہی بصیرت تفروز تاریخ ہے اس علاقے میں جماعت کی تاریخ جو ہے وہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا نے یہ ساری معلومات کتابی شکل میں جمع کر دی ہیں اس کتاب کا مطالعہ کیجئے اور مولانا کی جو اگلی کتاب آ رہی ہے جو گویا اسی موضوع کا ایک تکملہ ہے اللہ تعالی جلد سے جلد وہ کتاب بھی توفیق دے کی مندر عام پر آ جائے اور ہم سب لوگ اس سے استفادہ کریں اپنی تاریخ سے جڑا رہنا اور اپنی تاریخ سے واقفیت یہ بہت ضروری ہے کتاب و سنت کی یہ دعوت کیسے پھیلی ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دیں اور ہم تک یہ نعمت کن مرحلوں سے گزر کر پہنچی ہے اس کی جب جانکاری ہوگی تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا امامت و خطابت کے مسائل اس کے تعلق سے سب سے پہلے امامت کے بارے میں کہ یہ امامت کا منصب بڑا عظیم منصب ہے امام کا مطلب ہی ہوتا ہے پیشوا آگے رہنے والا قیادت کرنے والا اور امام کا شریعت میں جو مقام ہے پھر عام لوگوں کی نگاہ میں جو مقام ہوتا ہے جو عزت جو مرتبہ ان کا ہوتا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں تو اس مرتبے کا ہمیں پاسو لحاظ رکھنا ہوگا لوگ ائمہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کس عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس مقام تک یا اس مقام پر برقرار رکھنا ہوگا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو ملہوز رکھنا ہوگا امامت کے تعلق سے باتیں تو بہت کچھ ہیں لیکن کچھ چیزیں جو جو ملاحظات کہ لیجئے جو تسامحات کچھ ہوتے ہیں میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں نماز میں کس نماز میں کیا قرار کی جائے اس کے بارے میں آپ حدیثوں کے اندر سب کچھ پڑھ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کتنی لمبی قرار کرتے تھے زہر میں آپ کی قرار کی مقدار کیا ہوتی تھی عصر میں کیا ہوتی تھی مغرب میں کون سی صورتیں اکثر پڑھتے تھے کتنی لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور عشاء کے اندر کون سی صورتیں پڑھتے تھے تو یہ سارے پیمانیں ہم کو بتلا دیئے گئے ہیں سب سے طویل قرار فجر کی نماز کی ہوتی ہے جہری نمازوں میں خاص طور سے عشاء کی اس سے کم ہوتی ہے مغرب کی اس سے کم ہوتی ہے تو بہت سارے عیمہ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فرق کا لحاظ نہیں کرتے کبھی کبھی ان کی فجر کی قرارت اور عشاء کی قرارت کی مقدار برابر ہوتی ہے بلکہ میں نے تو مغرب کی قرارت بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی فجر کی قرارت کے برابر یا فجر کی قرارت مغرب کی قرارت کے برابر ہوتی ہے تو اس کی جانکاری ہر امام کو ہونی چاہیے کہ کس نماز میں قرارت کی مقدار کیا ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا کیا ثابت ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پوری سورہ مکمل سورہ پڑھنا یہ افضل ہے بنسبت بڑی سورہ کا کچھ حصہ پڑھنے سے مکمل سورہ پڑھنا یہ افضل ہے بنسبت اتنی ہی مقدار میں کسی بڑی سورہ کا کچھ حصہ پڑھنے سے اس کو سراحص سے اہل علم نے لکھا ہے آپ امام نوی کی جو ہے اتبیان فی آداب حملت القرآن وغیرہ پڑھئے اور بھی بہت سارے علماء نے لکھا ہے یعنی بڑی سورہ کا کچھ حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں منع نہیں ہے پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں پوری سورہ پڑھنا مثلا نشاہ کی نماز میں وَالشَّمْسِ وَزُوحَاهَا وَاللَّيْلِذَا يَغْشَا وَاللَّيْلِذَا زَجَا یا اس طرح کی اس مقدار کی اس سائز کی جو سورتیں ہیں وہ پڑھا جائے لیکن اگر کبھی ادھر سے بڑی سورہ کا کچھ حصہ پڑھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے حرج کی بات یہ ہے کہ مسلسل ادھر ہی سے پڑھا جائے مسلسل کاٹ پیٹ کر کے بڑی بڑی سورتوں کا حصہ پڑھا جائے اور اس سے زیادہ حرج کی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ سے قرآت شروع کی جائے اور ایسی جگہ قرآت ختم کی جائے کہ مانا بالکل کٹ کر کے رہ جائے آغاز بھی غلط اور انتہا بھی غلط بہت سارے امہ کو دیکھا جاتا ہے ایسی جگہ سے قرآت شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا ماقبل سے اچھا خاصا تعلق رہتا ہے بے گئر اس کے مانا مفہوم پورا نہیں ہوتا اب شروع کر دیا وَجَعُوا أَبَاهُمْ عِشَأَنْ يَبْكُونَ کون لوگ آئے وہ لوگ آئے اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے کون لوگ آئے وہ تو آپ جب پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تب یہ سننے والے کو معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ایسے ایسے تو یہ ایک پورا لمبا واقعہ ہے اب اس واقعے میں سے بھی آپ جو ہے آدھا صفحہ ایک صفحہ کاٹ کر کے پڑھ دیں گے تو اس سے جو ہے یہ ایک طرح سے قرآن کے ساتھ کھلوڑ ہیں اور اس جگہ پر کھڑے ہونے والے ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ نہیں رہتے جو کچھ نہیں جانتے وہ عربی زبان انہوں نے دسیوں سال تک سکھی ہوتی ہے کم سے کم اتنی جانکاری تو رہنی چاہیے کہ جہاں سے میں قرآن شروع کر رہا ہوں وہاں سے معنی مفہوم صحیح ہوگا کی نہیں ہوگا اسی طریقے سے قرآن جہاں ختم کی جاتی ہے وہاں بھی دیکھنا چاہیے کبھی کبھی شرط کو پڑھ دیتے ہیں اور اللہ حکبر کہا دیتے ہیں جزا جو ہے آگے والی آیت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں شرط اور جزا کا معاملہ جانتے ہیں ہاں اگر تم آؤگے تو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا اگر تم آؤگے یہاں پر بات ختم کر دیں گے تو کوئی مطلب رہ گا اس کا تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے اگر آپ نہیں سمجھتے معنی مفہوم عربی زبان اچھی نہیں جانتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے یا تو مکمل صورتیں پڑھئے اور نہیں بڑی صورت میں سے پڑھتے ہیں تو رکو رکو پڑھئے ایک ایک رکو پڑھئے لیکن وہ رکو والا معاملہ بھی ایسی جگہ جا کے بھس جائے گا کبھی کبھی کہ جہاں لمبا واقعہ کوئی ہے جیسے یہی صورت یوسف کا واقعہ آپ صورت یوسف میں سے بھی ایک رکو پڑھیں گے تو بھی بات بنے گی نہیں تو یہ اس پر بڑی تفصیل ہے لیکن اور بھی بہت ساری باتیں بتلانی ہیں ارز کرنی ہیں امام کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے ظاہر بات ہے کہ اِنَّا الصَّلَا تَقَانَةَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ ہے کہ واقعی بڑی کٹھن ذمہ داری ہے بڑی نازک ذمہ داری ہے وقت پر پہنچنا اور بھی کسی کام میں آپ دس منٹ پانچ منٹ آگے پیچھے جاتے ہیں چل جاتا ہے لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سکنڈ دیکھا جاتا ہے تو اس کی حد تل امکان پابندی کرنی چاہیے اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قرآت لمبی ہوگی تو رکو سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے جیسے فجر میں قرآت لمبی ہے تو اس کا رکو سجدہ بھی ویسے ہی لمبا مطلب اتنا لمبا نہیں لیکن اور نمازوں کی بنسبت لمبا ہونا چاہیے وہ بعض حدیثیں اس مفہوم کی آتی ہیں اور ساتھی ساتھ ارکان میں اعتدال ہونا چاہیے بہت جلدی نہ ہو بہت جلدی جلدی بہت اختصار کے ساتھ نہ پڑھائیں اور نہ بہت تطویل ہو بہت لمبی نماز ہو متدل ہو کہ ہر آدمی اتمنان کے ساتھ جو ہے مثلاً رکو اور سجدے کی تسبیحات پڑھ لے اور جو دعا ہیں وہ بھی پڑھ لے اور اتنی لمبی نہ ہو کی جو بزرگ لوگ ہیں ان کو دکت ہو پڑھنے میں ایک اور مسئلہ جو پہلے ہی مسئلے سے جڑا ہوا ہے وقف اور ابتداء کا مسئلہ ہے کہ قرات میں مثلاً یہ ہے کہ کہاں ٹھارا جائے اور کہاں نہ ٹھارا جائے ایک تو یہ کہ قرات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ کہ پڑھتے ہوئے بیش آیت میں کہیں ٹھارنا ہے تو وہاں بھی اس کا خیال کرنا ہوگا کہ مناسب جگہ پر ٹھارے کتنے قرآ یا ائمہ ہے کہ جیسے حرف جر پر ٹھار گئے مجرور کو چھوڑ دیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِّن اب مِّن پر ٹھارنے کا کیا مطلب ہے مِّن حرف جر ہے اس کے بعد مجرور ہے مزا پر ٹھار جاتے مزا فلے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں ان سب سے کیا ہے کی آیت کے معنی مفہوم پر اثر پڑتا ہے پھر جب ٹھارا جائے تو ٹھارنے کے بعد آگے سے پڑھا جائے کی اعادہ کیا جائے پیچھے سے ایک دو لفظیں جوڑ کر کتب آگے بڑھا جائے یہ جوڑنے میں بھی بساوقات بڑی فہاش قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں اس موضوع پر بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں عربی زبان میں ایک سو سے زائد کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں اردو زبان میں بھی کمو بیش دو درجن کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گی اس کی جانکاری ہونی چاہیے یہ قرآن کی عظمت سے اس کا تعلق ہے قرآن کے احترام سے اس کا تعلق ہے صحوہ کے مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر نماز میں صحوہ ہو جائے تو اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں اور کیا ہو تو سجدیسہ ہوا کرنا ہے اور کب سجدیسہ ہوا نہیں کرنا ہے اور اس سے متعلق جتنی مسائل ہیں ہمیں ان کی جانکاری ہونی چاہیے تاکہ جو کچھ کریں علی علم اور علی وسیرہ کریں صورتوں کی ترتیب کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی رکعت میں یہ پڑھتے دوسری رکعت میں پڑھتے تھے تو عام طور سے یہی دیکھیں گے کہ موجودہ جو قرآن کی ترتیب ہے وہ اسی حساب سے پہلی رکعت میں جو پڑھتے تھے وہ سورہ پہلے ہوتی تھی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے وہ بعد میں ہوتی تھی اب وہ بعد میں چاہے معن بعد میں ہو پڑھی جائے تو دوسری رکعت میں جو سورہ پڑھی جائے وہ اس کے بعد کی ہونی چاہیے یہ افضل ہے اگر کبھی اس کے برقص ہو گیا تو وہ مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں ہے لیکن جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے جمعہ میں پہلی رکعت میں سب بحث سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافق دونوں اسی ترتیب سے ہیں اور بھی اس طرح سے جمعہ کے دن جو فجر میں پڑھی جاتی ہے سورہ سجدہ اور سورہ دہر بہت فاصلہ ہے لیکن یہ ہے کہ ترتیب وہی ہے کہ پہلی رکعت میں جو پڑھی جاتی ہے وہ پہلے ہے اور الٹا پلٹا کر دیتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے امامت کے ساتھ خطابت کا مسئلہ زیادہ قابل توجہ ہوتا ہے یہ خطابت جمعہ کا خطبہ یہ سمجھے کہ ایک بہترین موقع ہے دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ یہ ایک کورس ہم کو ملا ہے ہفتے میں چار خطبہ سال میں کتنا ہو جائے گا پچاس کے قریب ہو جاتا ہے پچاس باون خطبے ہو جاتے ہیں سال میں گویا کہ یہ پچاس پریڈ آپ کو ملتا ہے اگر اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے تو یعنی پورا ایک کورس بنائے جائے اس میں عقیدہ سے لے کر کے عبادات احکام اخلاق سب تو عوام سمجھئے کہ وہ تعلیمیافتہ حقیقی معنی میں تعلیمیافتہ ہو جائے کم سے کم شرعی مسائل میں تو بڑی حد تک خود کفیل ہو جائے تو اللہ تعالی نے یہ موقع دیا اچھا اس میں لوگ اپنے آپ آتے ہیں اس میں آپ کو اشتہار نہیں نکال اعلان کرنا پڑتا کہ بھائیو کل جمع ہے آپ لوگ تشریف لائیے لوگ خود سے آتے ہیں احتمام سے آتے ہیں غسل کر کے آتے ہیں اچھا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں خوشبو لگا کر کے آتے ہیں پہلے سے آ کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ سب ہمارے لیے ایک بڑی مطلب بہترین پیش کریں ایک منصوبہ ہمارے پاس ہو کہ پورے سال میں مثلا اگر مسلسل پورے سال کوئی خطبہ دیتا ہے چاہے ایک ہی مسجد میں تو اس کے پاس اس کی پلانی ہونی چاہیے خطبے میں سب سے بڑا جو سب سے نازک مسئلہ ہوتا ہے اختصار یا تطویل کا خطبہ مختصر ہو لمبا ہو اس میں دو پہلو ہے ایک تو یہ کہ ہر مسجد پر وقت متین ہوتا ہے کہیں آدھے گھنٹے کا وقت متین ہے کہیں 35 منٹ کا ہے کہیں 40 منٹ کا ہے کہیں 50 منٹ کا ہے 45 منٹ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں جو وقت متین ہے اس وقت پر خطبہ ختم ہونا چاہیے اگر ایک بجے خطبہ ختم ہونے کا متین ہے تو ایک بجے ہمیں خطبہ ختم کر دینا چاہیے ایک دو منٹ تین منٹ ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن بعض خطبہ کو دیکھا جاتا کہ دس دس منٹ کھیچ دیتے ہیں یہ یہ کسی طرح مناسب نہیں اور اس پر اڑے بھی رہتے ہیں کچھ خطبہ دلیل بھی دیتے ہیں کہتے کہ ہاں لوگ جو ہے فلا جگہ بزار میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور فلا جگہ لائن لگاتے ہیں تو کوئی نہیں رہتا مسجدی میں سب کو جلدی پڑھئی یہ سب استدلال غلط ہے یہاں وقت متعین پنج وقت نماز میں کبھی دیکھتے آپ کی دیر ہوتی ہے جیسے ہی سوئی اپنی جگہ پر پہنچ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جمعہ میں چلو صاحب کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو لوگ بعد میں آتے ہیں تو ہم ان کی ریایت کرتے ہیں اور یہ پہلے سے بیٹھے ہیں ان کی ریایت کون کرے گا تو یہ دلیل غلط ہے جہاں جو وقت متعین ہے اس کی پابندی کیجئے یہ ایک بات ہوئی اب رہ گیا کہ خطبہ مختصر ہونا چاہیے یہ تو مسجد کے جو ذمہ داران ہیں یہ ان کے ان کا موضوع ہے کہ وہ کہیں کہیں پون گھنٹہ پچاس منٹ میرے خیال سے یہ مناسب نہیں آدھے گھنٹے کا جو وقت ہے وہ بہت مناسب ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے دیکھیں گے وہ تو بہت ہی مختصر ہوتے اور آج آپ چلے جائیے عرب ممالک میں جو خطبے ہوتے ہیں تو وہ دس منٹ بارہ منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتے رہ گئے کہ آپ ایک ہی خطبے میں امت کو پوری اسلام بتانا چاہتے ہیں تو ایک خطبہ پورا ایک ہفتہ میں آپ نہیں بتا پائیں گے ایک کوئی موضوع اٹھائیے بات کیجئے آدھا گھنٹہ میں کون سا موضوع ایسا ہے جس کو آپ پورا نہیں پیش کر سکتے اگر نہیں کر سکتے تو یہ میں خطیب کی ناکامی مانتا ہوں کامیابی یہ ہے کہ آپ کو دس منٹ دیا گیا دس منٹ میں اس موضوع کو سمیٹ بیس منٹ دیا گیا بیس منٹ میں سمیٹ آدھا گھنٹہ دیا گیا تو آدھا ملت نہ ہونا چاہیے کہ خطبہ لمبا ہو کی مختصر ہو یعنی خطبے کا وقت کتنا رکھا جائے دھنگھنٹہ رکھا جائے پون گھنٹہ رکھا جائے یہ انتظامی امور سے اس کا تعلق اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ خطبہ مختصر اور نماز لمبی یہ خطیب کے سمجھداری کی دلیل ہے تو خطبہ مختصر ہی ہونا چاہیے اب اس اختصار کا کیا مطلب ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے پھر خطبے کے بعد جو نماز پڑھائی جاتی ہے اس نماز کی صورتیں بھی حدیث میں متعین جیسے ذکر کیا سورة جمعہ اور منافقون پہلی رکعت میں سورة جمعہ دوسری میں سورة منافقون پہلی رکعت میں سب بھی مرب بکل اللہ دوسری رکعت میں حل تا کا حدیث الغ شیعہ تو یہ جو مسنون صورتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور پوری پڑھنا چاہیے کبھی کبھا ہو گیا کوئی بات نہیں ہے لیکن کچھ خطبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کیا کرتے ہیں پہلی رکعت میں سورة جمعہ کی آخر کی تین آیتیں دوسری رکعت میں سورة منافقون کے آخر کی دو آیتیں تین آیتیں بس یہ ہو گیا بعض لوگ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کدف لح من تزکہ سے شروع کرتے ہیں پہلی رکعت میں دوسری میں تھوڑا اس میں سے تھوڑا اس میں سے ختم بات کچھ لوگ اس کو پابندی سے کرتے ہیں اگر کوئی دوسرا خطیب وہاں چلا جاتا ہے پوری سورة پڑھ دیتا ہے تو لوگ معترض ہوتے اس خطیب پر کہہ رہے آپ نے بڑی نماز لمبی پڑھا دیا وہ فلا صاحب تو اتنے دن سے پڑھا رہے ہیں وہ تو کبھی نہیں سورة پوری پڑھے تو میرے بھائیو ہم اہل حدیث ہیں حدیث پر عمل کریں کبھی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ کہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے سورة قاف کی تلاوت بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے خطبہ جمعہ کے اندر تو بعض خطبہ اس کو کبھی نہیں پڑھتے پڑھنا چاہیے کبھی نہیں پڑھا کبھی کبھار نہیں پڑھا کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عام طور سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اب یہ ہے کہ ہم لوگ پوری سورہ قاف اگر پڑھیں گے ہمیں اردو میں بھی لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس لئے سورہ قاف کے مثلا کبھی ایک رکو کبھی دور رکو پڑھنے پر اقتفا کیا جاتا ہے لیکن پڑھنا چاہیے خطبہ مسنونہ کے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں عام طور سے تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا ثبوت وہ محل نظر ہے حدیثوں کے اندر جو خطبے کے الفاظ آتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اب اس میں بعد میں بہت ساری چیزیں کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے زمانے میں فلاں چیز انہوں نے بڑھایا کسی نے کچھ کسی نے کبھی کبھا کوئی چیز اس طرح کی اضافی اس میں آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اس کو اس طرح سے اصل خطبے مسنونہ سے جوڑ دیا جائے کہ اصل خطبہ اور جو زواید ہیں ان میں کوئی فرق نہ کر پائے تو یہ چیز ہمارے لئے تشویش کا باعث ہے اور جو اصل خطبہ ہے اس میں بھی بعض الفاظ جو روایت کے اندر ہیں مثال کے طور پر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونؤمن به ونتوکل علیه کے الفاظ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا صحیح سنت سے ثابت نہیں تو اس طرح کی چیزوں کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم جو خطبہ پڑھ رہے ہیں خطبہ مسنونہ وہ اس میں سے کون کون سے الفاظ ثابت ہیں اور کون سے ثابت نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو ثابت نہیں کبھی نہ پڑھ ہیں مسئلہ نہیں لیکن اس کو خطبہ مسنونہ سمجھ کر یا ان پر مداومت نہیں کرنی چاہیے اسی قبیل کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض خطبہ لفظ الحمدللہ بتقرار پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعین کبھی کبھا پڑھ دیا جائے کوئی حج کی بات نہیں ہے لیکن اگر مسلسل پڑھتے اگر کوئی سنگل پڑھتا ہے الحمدللہ نحمد ونستعین اسے پڑھ کے چلائیتا تو کہتے ہیں کہ ایک ہی بار پڑھا سب لوگ تو دو بار پڑھ نہیں ایک بار پڑھ تو کبھی دو بار پڑھ دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے تاقیدن لیکن یہ کہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے تیاری کر کے خطبہ دینا چاہیے یہ نہیں کہ چلو جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا نہیں یہ بہت اہم موقع ہے اس کے لیے کتنے خطبہ ہیں جو پورے ہفتے ذہن بناتے رہتے ہیں پورے ہفتے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اگلا خطبہ ہمیں کیا دینا چاہیے اس کی کیا تیاری ہو کیسے ہمیں کرنا چاہیے اور کتنے ایسے ہیں کہ ان کا خطبہ سننے ہی سے اندازہ لگ جاتا ہے بس بے گر تیاری والا خطبہ ہے یہ چیز اچھی نہیں آپ جتنے بھی بہت صلاحیت ہوں لیکن خطبہ دینے سے پہلے اس کی تیاری کیجئے ضرور کیجئے اس کے پوائنٹ نوٹ کیجئے ایک کاپی بنائیے ایک نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں ہر خطبے کے نقاط اور دلائل وغیرہ اس سے بڑی آپ کو سہولت ہوگی آگے اس موضوع پر دوبارہ بولنا ہوگا تو آپ کو کم محنت کرنی پڑے گی لیکن بگر تیاری کے اس ممبر پر نہیں بیٹھ نہ چاہیے اور خطبے کو آپ سی رنجش اور آپ سی اختلاف نپٹانے کا محل نہیں بنا لینا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے کسی سے اختلاف یا گھر میں کوئی ٹینشن ہے تو وہ پورا لیا کر کے ممبر پر اس کا خلاصہ کرتے ہیں ان کا خطبہ سننے ہی سے انداز لگ جاتا ہے جو لوگ ان کو شخصی طور پر جانتے ہیں ان کے تعلقات کے بارے میں جانتے ہیں ان کا خطبہ جیسے شروع ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ کون ساتیر کہاں گرنے والا ہے تو یہ سب بڑی نامناسب چیزیں ہیں تو یہ خطبہ جمعہ سے متعلق چند چیزیں جو اکثر ملاحظہ کی جاتی ہیں اور بعض لوگ اس کے بارے میں شکایتیں بھی کرتے ہیں اب یہ کہ خطبے میں یا کوئی بھی تقریر ہو کوئی بھی خطبہ ہو تو اس میں مجموعی طور پر کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے تو ایک تو آپ کا موضوع ہوتا ہے اس موضوع لیکن ہر موضوع کے لئے تمہید ہوتی ہے جس موضوع پر بھی آپ کو بولنا ہے اس کے لئے مقدمہ یا تمہید ہوتی ہے تمہید کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی لمبی آپ کی گفتگو ہوگی اسی حساب سے تمہید ہونی چاہیے اگر آپ کو دس منٹ بولنا ہے تو ایک منٹ کی تمہید کافی ہے اگر آپ کو پانچ منٹ بولنا ہے تو آدھے منٹ کی تمہید کافی ہے اگر آپ کو آدھا گھنٹہ بولنا ہے تو تین چار منٹ کی تمہید چل سکتی ہے مطلب یہ ہے جس حساب سے آپ کو بولنا یہ جتنا لکھنا ہے آپ کو اتنی موٹی کتاب ہے اس کا مقدمہ جو ہے پورا بیس پچیس صفحے کا ہو سکتا بلکہ کتنے مقدمے ایسے جو مستقل کتاب ہیں مقدمہ ابن خلدون دیکھ لیجئے اور امام سیوتی نے جو الاتقان لکھا وہ بھی ایک تفسیر کے کتاب کا مقدمہ تو اب یہ کی آپ کو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو پانچ منٹ دیا گیا کسی موضوع پر بولنے کو تو معلوم ہوا کہ دھائی منٹ تین منٹ تک وہ تمہید ہی بانتے رہے اتنے میں گھنٹی بج گئی خطرے کی تو یہ کسی طرح سے مناسب نہیں اس کو کہتے ہیں قصہ مختصر ہے تمہید تولانی بہت سارے خطیبوں کو دیکھا جاتا ہے شروع میں خوب ادھر ادھر کے باتیں کریں گے اور جب وقت ختم ہونے لگے گا تو کہیں گے کاش کی وقت رہتا تو میں آپ کو اور بھی اس سلسلے میں بتلاتا رہے جب وقت تھا تب کیوں نہیں بتایا آپ نے کیوں ادھر ادھر گھومتے رہے بہت سارے طلبہ عام طور سے مدارس کے جن کو پانچ منٹ انجمن میں تقریر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے وہ لگتے ہیں لغوی اور اسطلاحی تعریف اب ان کو اقامت سلات پر بولنا ہے تو لفظ اقامت کا مانا بیان کریں گے لغت میں یہ اسطلاح میں یہ سلات کا مانا یہ تو معلوم وہاں کہ پانچ منٹ میں تین منٹ تو اسی میں نکل گیا وہ دو منٹ میں کیا بتائیں گے تو ان سب چیز بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں خطبہ ہو یا تقریر ہو ہم معلومات درست پیش کریں ہم اہل حدیث ہیں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ہماری ہر بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں تو اپنے خطبوں کے اندر اپنے گفتگو کے اندر اسی اس کا لحاظ اور اس کی پاسداری کریں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کے واقعات ان کے ملفوزات اور ان کے کشف و کرامات آپ دیکھئے نا دوسرے مسالک کے لوگوں کی تقریریں اور خطبیں سنیئے زمین سے لے کر کے آسمان تک کبھی ساتھویں آسمان کے اوپر گھوم رہے ہیں کبھی زمین کے اندر گھوم اور وہیں سے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے عوام کو اسی طرح کے پھندے میں فسائے رہتے ہیں کوئی مصبت بات کوئی معقول بات کوئی آیت کوئی حدیث تو ہمیں اس طرح کے افسانوں اور اس طرح کے منگھڑت واقعات میں نہیں پڑنا چاہئے اگر کوئی حقیطی واقعہ ہے آیت سے متعلق حدیث سے متعلق یا عبرت کا واقعہ حقیطی ہے اور معقول ہے تو ٹھیک ہے لیکن غیر حقیطی یا یہ جس میں مبالغہ ہو اس سے پرہیز کرنا چاہئے اس سے عوام کا ذہن بگڑتا ہے جو بات کہی جائے چاہے تحریرن یا تقریرن وہ واضح ہونی چاہئے بالکل کلیر کس سامنے والے کو اس کو سمجھنے میں کسی طرح کا اشکال نہ ہو اب یہ وضاحت جو ہے اس میں کئی اعتبار سے ہوگی ایک تو کہ زبان و بیان کے اعتبار سے واضح ہو ہم جب بات کریں چاہے خطبے میں تقریر میں تحریر میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے سامنے زبان ایسی استعمال کی جائے کہ ان کو سمجھ میں آئے ایسا نہ ہو کہ زبان اب بعض لوگوں کو دیکھیں گے بعض خطبہ کو کہ اس میں اتنی گاڑھی اردو کی فارسی کے الفاظ عربی کے الفاظ اور اب تو سنسکرت کے الفاظ تو اس سے کیا ہے کہ وہ آپ کی بات عوام کے سروں سے گزر جاتی وہ اچمبے سے مقرر کا مو دیکھتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے مولی سامنے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بات جو ہے تو یہ جو کہا گیا ہے کہ اسی قوم کی زبان میں رسول وں کو بھیج جاتا کس لئے تاکہ وہ بیان کرے واضح کرے لوگ سمجھیں اگر زبان الگ ہوگی تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن زبان مشکل لگی تب بھی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے دوسری بات یہ وضاحت کے تعلق سے بہت دقیت باتیں بہت علمی باتیں عوام کے سامنے نہیں کرنی جائیں وہ آپ طلبہ کے اندر علماء کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں آپ جتنا بغھار نہ ہو بغھار یہ لیکن عوام کے سامنے بہت دقیق باتیں وہ چاہے عقیدے کی ہو چاہے اور دوسرے مسائل کی ایسی باتیں جو عوام نہ سمجھ سکیں بہت استلاحی قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر صحیح مسلم کے اندر مقدمہ کے اندر کہ ما انت بے محدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا کان لبعض فتنا ما انت بے محدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم اللہ کان لبعض فتنا کہ اگر تم کسی قوم کے سامنے ایسی بات بیان کرو گے کہ ان کی اقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو ان میں سے بعض کے لئے فتنا بن جائے گی وہ بات جو ہے وہ کچھ کا کچھ سمجھ لے گا آپ کہہ رہے ہیں کچھ اور وہ سمجھ لے گا کچھ تو اس طریقے سے ایس طرح کی باتیں عوام کے سامنے بہت دقیق قسم کی باتیں باریکیوں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے صاف صاف جو ہے ان کو جو کشکانہ ہو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دینا چاہیے بہت تیزی سے نہیں بولنا چاہیے اس راہ یعنی یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت تک کم ہے تو لیا سر 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 بہت تیزی کے ساتھ جو بات ہمیں آدھے گھنٹے میں کرنی ہے لیا آپ پندر منٹ میں کر دیں نہیں آپ اتمنان سے بولیے زیادہ بولنا مقصد نہیں ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا مقصد اگر آپ زیادہ بولنے کے چکر میں اس طرح بولیں کہ لوگ نہ سمجھ پائیں تو آپ کے زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا تو زیادہ بولنے کے بجائے آپ صاف صاف بولیے وضاحت کے ساتھ بولیے بھلے کم ہی بات بولیں اور بعض لوگ آواز کے سلسلے میں یہ ہے کہ بولتے تو رہتے ہیں لیکن کچھ الفاظ ان کے اتنے دبے ہوئے رہتے ہیں اتنے مطلب پست آواز میں بولتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں بات تو ان کی بہت رفتار تیز نہیں ہوتی لیکن شروع کے یا آخر کے کچھ الفاظ ان کے بہت پست ہوتے ہیں یا بہت واضح نہیں ہوتے ہیں اور باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن آخر کے مثلا دو چار الفاظ بلکل واضح نہیں ہوتے تو اس کا خیال لکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں کلام کی وضاحت کے تعلق سے ضروری ہیں ایک خطیب کو خیال لکھنا دیکھئے زبان کا جہاں تک معاملہ ہے ایک عدب کی زبان ہوتی ہے ایک عوامی زبان ہوتی ہے آپ شورا کے درمیان بیٹھے ہوئی ہیں علماء کے درمیان بیٹھے ہوئی ہیں یا آپ کوئی عدبی مضمون لکھ رہے ہیں کسی میگزین کے لئے لکھ رہے ہیں کسی علمی رسالے کے لئے لکھ رہے ہیں آپ وہاں عدبی زبان استعمال کیجئے لیکن اگر عوام کے لئے لکھ رہے ہیں عوام کے لئے بول رہے ہیں تو وہ بات آپ کی تحریر ہو یا تقریر ہو بڑی واضح ہونی چاہیے اور اس کی بڑی شکایت لوگوں کی طرف سے آتی رہتی ہے کہ فلاں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ شکایت ہونی نہیں چاہیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے ہمیں کوئی حرج نہیں ہم اپنے سامعین سے پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر ہماری بات سمجھنے میں کوئی اشکال تو نہیں آپ لوگ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے صاف سب بتا دو ہم کو تاکہ نہ سنجھ میں تو میں اپنا طرز بدل سکوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں موضوع کا انتخاب یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہم مہینے میں چار خدبہ ہم کو دینا ہے سال میں پچاس خدبہ دینا ہے تو موضوع کا انتخاب جو ہے کیسے کریں اس سلسلے ان کی ریایت بنی چاہیں حاضرین میں پڑھے لکھے بھی ہیں انپڑھ بھی ہیں حاضرین میں سننے والوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتوں کے مردوں کے الگ مسائل ہوتے ہیں بڑھوں کے مسائل ہیں نوجوان کو کون کون سے مسائل کون کون سے مشکلات درپیش ہیں عورتوں کے مسائل کیا ہیں تو حاضرین کی ریاعت ہونی چاہیے اس میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کے کچھ اصری تعلیمی آفتہ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں کچھ ابھی اصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کون سے سوالات گردش کرتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں تو موضوع کے انتخاب میں حاضرین کی ریاعت ہونی چاہیے ہم اپنے حساب سے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ موضوعات ہیں کبھی یہ بٹن دبایا کبھی یہ بٹن دبایا کبھی یہ بٹن ایسا نہیں ہونا چاہیے سامنے والے کو جس سے ہمیں بات کرنی ہے اس کی ریاعت کرنی چاہیے اور کس موضوع پر کب گفتگو کی جائے اور کہاں کی جائے یہ ضروری ہے بنگلور میں جو بات کہی جائے گی وہ ضروری نہیں ہے کہ آزم گڑ میں اور بنارس میں بھی وہی بات یہاں کے مسائل کچھ اور ہیں وہاں کے مسائل کچھ کامن چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ہر جگہ کے جو اور معاشرتی مسائل ہیں وہ الگ ہوتے ہیں دہات میں ہم جائے خدبے کے لئے وہاں کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں ہمیں پہلے معلوم کر کے جانا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کے اندر مثلا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں یا وہ لوگ کس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اسی طرح سے نوازل ہوتے ہیں کچھ وقتی موضوعات ہوتے ہیں کوئی معاملہ پیش آ گیا سماج کے اندر یا ملک کے اندر تو اس تعلق سے لوگ اسلام کا موقف جاننا چاہتے ہیں تو ایک خطیب کو الیٹ رہنا چاہیے کہ موضوع کہ انتخاب میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے کہ ہم کہاں بول رہے ہیں اور کس موسم میں بول رہے ہیں اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محرم میں کسی چیز کے تیاری کی ہے چلو ربیل اگل آ گیا تو اس میں اسی کو دھورا دیا جائے ایسا بھی سنا گیا ہے کوئی بہت آپ لوگ تاجب سے مت دیکھئے کہ یہ کوئی کرتا ہوگا باقیدہ سنا گیا ہے ایک بہت اہم چیز موضوع کے تعلق سے یہ ہے کہ موضوع میں تنوہ ہونا چاہیے تنوہ یعنی پورے اسلام کے مسائل اس میں بترتیب آنے چاہیے آپ جانتے ہیں عقائد ہیں عقیدے کے موضوعات پھر عقیدے میں بھی ایک ہی دو موضوع نہیں ہیں خالی یہ کی توہید علویت توہید اسماع صفات اور بھی عقیدے کے ابواب ہیں جن کو ہم لوگ اکثر ٹچ نہیں کرتے بس گھوم پھر کر کے جو موٹی بوٹی باتیں عقیدے کی ہیں ہوئی آتی ہیں بہت سارے مسائل عقیدے کی کوئی کتاب بڑی کتاب اٹھا کر کے دیکھئے تو اندازہ لگے گا کہ یہ سب مسائل پھر عبادات میں ہے تو عبادات میں ظاہری باتیں کی ہمارا ساری صلاحیت جو ہے نماز ابھی نماز میں کیا ہے کہ نماز کے فضائل اور تارکِ صلاحات کے مسائل یہ سب چیزیں فضائل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مسائل بھی بیان کرنا چاہے فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کون کون سے مسائل لوگ جاننا چاہے کتنے لوگ ہیں ان کو رفیدین کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن میں جانتا ہوں جہاں تک زیادہ لوگ اس پر بولتے نہیں رکو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سجدے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے میں کون کون سی غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں رکو کرنے میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں وضو کرنا ہے وضوع طہارت میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں کہاں کہاں لوگوں سے چوک ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو بھی ہمیں موضوع بنانا چاہیے اور پھر تمام عبادتوں میں اسی طریقے سے جائیں گے روزے کی عبادت میں بہت سارے مسائل ہیں اور پھر زکاة کے مسائل زکاة کے سلسلے میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہاں زکاة نہ دینے والوں کے لئے یہ وعید ہے اور دینے والوں کے لئے یہ سواب ہے بس گھوم پھر کر کے اسی میں رہ جاتے ہیں لیکن زکاة کے مسائل کیا ہیں کس کے اوپر زکاة فرض ہوگی سونے میں کب زکاة فرض ہوگی چاندی میں کب ہوگی روپے پیسے میں کب ہوگی اور اگر یہ کم ہو تو اس کا کیا ہوگا یہ کم زیادہ ہو تو اس کا کیا ہوگا زیور میں زکاة کا کیا مسئلہ ہے اور غلوں میں زکاة کے کیا مسائل ہیں یہ سب چیزیں بھی آنی چاہیے اسی طریقے سے اور بھی جو فرائض ہیں حج ہے تلاوت قرآن کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات رہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو خطبوں کے اور دروس کے یہ سب موضوعات ہیں یہ عبادت میں ہوگیا پھر آپ جائیں گے بیوشرا کے مسائل کتنے بیوشرا کے مسائل ہیں آج کی زندگی میں روز مارکٹ میں نئی نئی شکلیں آتی ہیں خرید و فروخت کی تجارت کی اور تاجر لوگ جو مطلب یہ ہے کہ اماندار ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ میں یہ چیز رائج ہے بیوشرا کا تو آیا شرائط اور پر درست تحقی نہیں ہے ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے اس لئے کی سب محنت والے سب مسائل ہیں اس میں تھوڑا اسٹڈی کرنی پڑے گی مطالعہ کرنا پڑے گا تحقیق کرنی پڑے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ پکا پکایا ملے اور ہم جو ہے اس کو دعوت دے کر کے کھلا لیں تو یہ موضوع کے تعلق سے میرے بھائیو بہت اہم چیز ہے بہتر یہ ہوگا کہ ہم پورے سال کا جو ہے نا ایک جدول بنائیں کہ ہمیں مثلاً عقائد کے موضوع پر کوئی ضرور نہیں کہ ترتیب وار ہی رہے عقائد کے موضوع پر بھی ہمیں بولنا ہے عبادات کے موضوع پر بھی بولنا ہے اور احکام اخلاقیات کے موضوع پر بھی بولنا ہے اور بیوشرا کے مسائل پر بھی بولنا ہے نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل پر بھی ہمیں لوگوں کو معلومات دینی ہے تو اس طریقے سے لوگوں کی جو تربیت ہوگی وہ ایک جامع ان کی شخصیت کے اندر جو ہے جامعیت آئے گی تیوالت اور اختصار کے بارے میں گفتو ہو چکی ہے کہ نہ تو بہت طویل ہو ہماری بات چاہے خطبہ ہو درس ہو درس کے خطبے کا تو وقت متین رہتا ہے درس کے بارے میں بھی ذرا توجہ دینی چاہیے آیا روزانہ درس ہوتا ہے یا ہفتے میں درس ہوتا ہے ہفتے میں جو صرف اگر درس ہوتا ہے تو وہ تھوڑا طویل بھی ہو تو چلو کوئی بات نہیں ہے بیس منٹ پچیس منٹ کا لیکن روزانہ گر درس ہوتا ہے تو وہ ذرا لمبا نہیں ہفتے میں فرق کرنا درس میں کوئی ایک چیز بتا دیں لوگوں کو کوئی فقہی مسئلہ ہو کوئی اخلاقی مسئلہ ہو کوئی چیز کوئی ایک حدیث ہو لوگوں کی رہنمائی کے لئے تو اگر مسلسل ہے تو یہ جلدی جلدی ہوتا ہے تو ذرا وقت کم رکھنا چاہیے اس کا اور ہفتواری درس نہیں ہوتا ہے اس کو وہ تقریر ہو گئی وہ اجلاس عام ہو گیا حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ ایک اسی طریقے کے خطیب کو یا وعیز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں غالباً عبید بن عمیر نام تھا یا عمیر بن عبید یا عبید اذا وعست فأوجس اذا وعست فأوجس فإن کثیر الکلام یونسی بازو بازن لمبی بات جو ہوتی ہے تو اس کا بعض حصہ بعض حصے کو بھولا دیتا لمبی بات گفتگو کریں تو پیچھے والی باتیں بولتی جائیں گی تو اس لئے لمبی گفتگو نہ کرو بلکہ مختصر کرو تاکہ لوگ اپنے ذہن میں کوئی ایک دو چیز لے کر کے جائیں اور اس پر غور کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں خطبہ ہو یا تقریر ہو اشتعال انگیزی سے پرہیز کرنا چاہیے زبان ہماری بڑی ششتہ بڑی جو ہے یعنی عدب و احترام والی زبان ہونی چاہیے فلاں کو برا بھلا کہنا فلاں کو کافر فلاں کو سلوب کا استعمال مناسب نہیں ہمارے یہاں تو یہاں تک حکم ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی برا بلا مت کہو کہ وہ پھر جا کر اللہ کو برا بلا کریں گے بلا علم کے تو ان کے تعلق سے بھی یہ حکم ہے کہ اچھی زبان استعمال کیا جائے آپ دیکھئے انبیاء کرام کے تعلق سے قرآن کے اندر باتیں بیان کی گئے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کتنے بڑے مشرق تھے بد پرست ہی نہیں تھے بلکہ بد گرگ بھی تھے بد وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَ اِذْ قَالَ لَيْا بِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ سِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيطَان اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ اِنِّي أَخَافُ اَن يَمَسَّكَ عَزَابُ مِنَ الرَّحْمَانَ فَتَكُونَ لِلشَّيطَانِ وَلِيًّا يَا أَبَتِ عَبَّا جَان عَبَّا جَان آج کے سخت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ عبا جان ہے مشرک کہی کا کافر بُتگر نہیں ہمارا مدعو ہے وہ ہمیں اس کو نصیحت کرنی ہے یا قومیں دوسرے انبیاء کو یا قوم اعبداللہ اے میری قوم اے میری قوم تو اس طریقے سے نرمی اور آسانی پیدا کرنے والی چیز اور ہماری زبان ہمارا بیان ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيْدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِ ہی احسن اِدْفَعْ بِالَّتِ ہی احسن سخت سے سخت معاملہ ہو کبھی جواب سختی سے نہیں اِدْفَعْ بِالَّتِ ہی احسن فائدہ کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا اگر اسلوب تمہارا اچھا رہے گا تمہارا طرز تخاطب اچھا رہے گا ارے بھائی فیرون سے بھی کوئی سخت رہا ہوگا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرِي اور کیا کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں کیا تھا لیکن جب اللہ تعالی موسیٰ اور حارون کو بھیجتا ہے فیرون کے پاس تو کہتا اِذْحَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ تَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوْا إِنَّهُ اس سے بھی کہا فیرون سے بھی نرم لہجے میں بات کرو فیرون سے نرم لہجے میں بات کرو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَا حدیث میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے لوگوں کو دعوت کے لئے کہتے تھے کہ بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا یہ سب کیا ہے خوشخبری والا اسلوب اختیار کرو نفرت والا اسلوب نہیں آسانی والی باتیں کرو سختی والی باتیں نہ کرو لیکن یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اپنی دعوت میں اور اپنے منحج میں مداہنت کریں اور اس سے تنازل اختیار کریں اسی نرمی اور نرمروی میں نہیں اپنے موقف پر برقرار رہتے ہوئے ہمارا اسلوب اچھا ہونا چاہیے اُدْعِ لَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ جِدَال بھی کرنا ہو تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنَةِ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَةِ لِلنَّاسِ كَهَا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَّتِي يَا اَحْسَنَةِ یہ ایک عام تعلیم ہے ہمارے دین کی ہماری شریعت کی ہمارے قرآن کی آپ دیکھتے ہوں گے بعض دوسری جماعت کے علماء کو وہ کیسے کتنا سخت ان کا اسلوب ہوتا ہے ان کی ہر بات جو ہے اس میں تعانو تشنی اور فلان کافر فہا یہ اسلوب ہمارا نہیں ہمارا یہ اسلوب نہیں ہمارا اسلوب بڑا ہی شائست ہے اور ہمارا انداز وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے آواز پر توجہ دینی چاہیے خطیب کی آواز میں زیرو بم ہونے چاہیے ایک طرز پر آواز نہیں رہنے چاہیے ایک طرز پر آواز نہیں چاہیے کبھی پست ہو کبھی بلند ہو نہ اتنی پست ہو کہ سننے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا کہ گئے اور اتنی بھی بلند نہ ہو کہ لوگ ادھر ادھر سے آ کر کے جھاں کھاک لنگے کیا بات ہے کئی لڑائی ہو گئی تو زیرو بم میں بھی اعتدال ہونا چاہیے ایک طرز پر اگر آواز رہے گی تو سننے والے اکھتا جاتے ہیں نید آنے لگتی ہے ان کی اور کبھی کبھی تو کھر راٹے بھی سنائی دینے لگتے ہیں تو کامیاب خطی وہی ہے کہ جو لوگوں کو سونے نہ دے تو اس سونے نہ دینے میں آواز کبھی آواز ہی سے نہیں لوگ جاگیں گے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جاگنے کے لیے لیکن آواز کبھی اس میں دخل ہوتا ہے تو آواز میں بھی کبھی نرمی کبھی تیزی ہونی چاہیے لیکن اس میں یہی خیال لکھنا چاہیے کہ اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ پستی آواز کی اور بہت زیادہ بلندی نہیں ہونی چاہیے اس سلسلے میں بھی آپ سنتے ہوں گے دوسرے مسالک کی علماء کو کہ ان کی تقریباً پوری تقریر پورا خطبہ جو ہے چیخ و پکار والا رہتا ہے مسلسل وہ چیخت لگتا نہیں کہ جو ہے کوئی گفتگو ہو رہی ہے کوئی تقریر ہو رہی ہے بلکہ جنگ جیسا ماحول بلکل سننے سے لگتا ہے یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے تکلف اور تسنع نہیں ہونا چاہیے خطیب کے اندر مقرر کے اندر خطاب کرنے والے کے اندر اس سے ہمیں بچایا گیا حلق المتنتعون بہت چبا چبا کر کے اور بہت تسنع کے ساتھ بولنا بناوٹ یا دوسروں کی نقالی کرنا یا اور کسی بھی طرح کا تسنع ہمارے خطاب کے اندر ہماری تقریر کے اندر ہمارے درس کے اندر اس سے بچنا چاہیے اور اگر گفتگو طویل ہے طویل کا مطلب جیسے خدبہ جمعہی ہے ظاہری بات ہے کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پہنتیس منٹ جو بھی ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخر میں ایک خلاصہ دیا جائے لوگوں جتنی باتیں ہم نے تیس منٹ میں یا پچیس منٹ میں کہیں ہیں اب ظاہری بات ہے کہ یہاں وہی چیز آئے گی کہ تو ایک نقاط کی شکل میں آخر میں ہم کو پائنٹا کی شکل میں لوگوں کو بتا دینا چاہے کہ تو محترم حاضرین اپنا گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیں کہ ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے فلان چیز ہم نے ذکر کی فلان چیز ذکر کی فلان چیز ذکر کی تاکہ آخر میں یہ سارے پائنٹ جو ہے ان کے ذہن میں محفوظ رہیں اور وہ ایک واضح چیز لے کر کے جائیں اور وہ چیز ان کے لئے فائدے کا ذریعہ بنے یہ چند چیزیں امامت اور خطابت کے تعلق سے میں نے جو اپنی اس زندگی میں اور اپنے اس تجربے میں محسوس کیا سنا دیکھا لوگوں کے شکوے شکایتیں سنی اس روشنی میں یہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ارز کیا ہے اور جب میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آخر میں خلاصہ ہونا چاہیے تو اس پر عمل کرتے ہوئے میں بھی خلاصے کے طور پر یہ سارے نقاط آپ کے سامنے ذکر کروں تمہید کے بارے میں بتلایا کہ تمہید کا حجم کیا ہونا چاہیے دوسری بات یہ معلومات جو پیش کی جائے درست تو ہونی چاہیے واضح ہونی چاہیے ہماری بات موضوع کے انتخاب میں حاضرین کی رعایت ہونی چاہیے جگہ کی رعایت ہونی چاہیے وقت کی رعایت ہونی چاہیے موضوع میں تنوع ہونا چاہیے انتخاب میں اور خاص طور سے جو غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے ان کو ان پر نظر رکھنی چاہیے توالت سے بھی بچنا چاہیے اختصار سے یعنی طول ممل اور اختصار مخل ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اشتعال انگیزی سے بچنا چاہیے آواز پر توجہ دینا چاہیے آواز میں زروبم ہونا چاہیے اور تکلف تصنوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور بہتر ہو اگر وقت رہے تو اس کا خلاصہ آخر میں بیان کر دینا چاہیے باقی امامت کے سلسلے میں جو باتیں ہوئیں سورہ یا پوری سورہ پڑھنا آفزل ہے یا منتخب آیتیں پڑھنا آفزل ہے قرات کی ابتداء اور انتہا کہاں کی جائے وقت تک پابندی کی جائے تطویل سے بچا جائے تقصیر ہوئیں تو ان سب چیزوں پر جو ہم نے محسوس کیا علماء کی مجلس میں خطبہ اور عماء کی مجلس میں بیان کرنے کی ان میں سے اکثر چیزیں ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ کے لئے نئی نہیں ہوں گی لیکن فر بھی وَذَكِّر فَإِنَّذ ذِكْرَةً فَعُ الْمُمِنِينَ کے اعتبار سے اور یہ بھی ہے کہ الگ الگ علاقوں کے الگ مسائل ہوتے ہیں ہم نے جہاں تک محسوس کیا یہ ملاحظات جو دیکھنے سننے میں آتے ہیں ان کو آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمين ہمیں اپنی اس مداری کو کمحقہ نبھانے کی توفیق فرمائے اور اس تعلق سے ہمارے اندر کوئی کمی کو تاہی ہو تو اس کو دور کرنے کی توفیق فرمائے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے یہ مجلس سجی اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملہ ہے اللہ تعالیٰ اس نششت کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری نیکیوں میں درجہ فرمائے اور منتظمین کا بھی شکریہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ایک نفع اور مفید بخش پروگرام منقد کیا اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے آپ حضرات نے بغور سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کو بھی جزائی خیر عطا فرمائے وَصَلَىٰ اللہ وَسَلَّم عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الحمدللہ رب العالمين